یہ سوال ہے کہ اگر ایک میت کا نماز جنازہ ہو چکی ہو دوسری اگر پر نماز جنازہ بھی کروا سکتے ہیں وہی لوگ جنہوں نے پہلے نماز جنازہ پڑھ لیا ہو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چاند ایک پڑھنے تو باقیوں کی طرح سے کافی ہو جائے کفایہ لفظ کافی اسی سے ہے یعنی کافی ہو جائے باقیوں کی جانب سے بھی اگر چند ایک لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں جب فرض ادا کر لیا جائے تو دوبارہ وہ فرض نہیں پڑھا جاتا آپ نماز زہر پڑھ چکے ہوں تو دوبارہ نماز زہر نہیں پڑھ سکتے فجر پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ نماز فجر نہیں پڑھ سکتے کہ فرض ادا ہو گیا جنازہ میں نفل نہیں ہے نماز میں نفل ہے مثلا نماز زہر آپ نے ادا کر لی ہے پڑھ لی ہے پھر کوئی بندہ آیا کوئی موازش شخصیت آئی اور اس نے خیال کیا میں با جماعت نماز ادا کر لوں چند ایک آدمی اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے اور آپ نے نفل کی نیت کر کے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی یہ فرض نہیں نفل ہو گی نماز جنازہ نفلی طور پر جائز نہیں یہ صرف فرض ہے اور فرض کفایا اس لیے اگر چند لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں گے باقیوں کی جانب سے بھی ادا ہو گیا اب اس کو دوبارہ نہیں پڑا جائے گا ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ میت کا ولی اقرب نماز جنازہ نہ پڑے ولی کا معنی ہوتا ہے وارث اقرب کا معنی ہوتا ہے قریبی وارث مثلا باپ بیٹے کا ولی اقرب ہے خامد بیوی کا ولی اقرب ہے بیٹا باپ کا ولی اقرب ہے تایا چاچا موجود نہ ہو بھائی بھائی کا ولی اقرب ہے اگر ولی اقرب نے نماز جنازہ نہ پڑی ہو لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہو تو ولی اقرب کو حق حاصل ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ منقد کریں کہ اصلح حق تو ولی اقرب تک تھا نماز جنازہ پڑھنے کا دوسروں نے پڑھ لی ہے تو ولی اقرب کا حق ضائع نہیں ہوگا البتہ جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے ولی اقرب کے ساتھ دوبارہ نہ پڑھیں دوسرے لوگ اس کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں سلطان وقت وہ بھی ولی اقرب کے زمرہ میں آئے گا اسے بھی اجازت ہوگی کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے اگر ولی اقرب نے نماز جنازہ پڑھ لی ہو یا اس سے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہو لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد سلطان وقت کے سوا کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا میری بات کیا آپ کو سمجھ آگئی اچھی طرح سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں ولی اقرب نماز جنازہ نہ پڑھیں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جائیں میں اس کی چھوٹی سی مساعدے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں ایک آدمی لاہور میں کام کرتا ہے اس نے زندگی کا اکثر حصہ لاہور میں گزارا وہیں اس کی وفات ہو گئے اس کا باپ اس کے بھائی وہاں گئے اس کی نویت کو لینے والے تو اس کے جو کلیک تھے اس کے ساتھ ہی جو تھے جن کے ساتھ وہ کام کرتا تھا وہ نے کہا جی ہم چاہتے یہاں نماز جنازہ پڑھانے تو اس کے جو ولی ہیں باپ ہے بھائی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں یہ خود نماز جنازہ پڑھا لیں یہ نماز جنازہ ولی نہ پڑھیں وہ اپنے گاؤں میں اپنی جگہ میں لی ہیں لاکر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں لیکن اگر ولی اقرب نے وہاں نماز جنازہ پڑھ لی اب کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا سوائے سلطان وقت کے سمجھا گی میری بات کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیون ایٹ سیون ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں